اپیسوڈ 1 میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ میری دادی اور میرے پدوڑے ماما کے بیچ نوک جوک چل رہی ہوتی ہے میں سکول سے گھر آتا ہوں تو ماما میں اس سکول کے بارے میں حال جال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جبردستی میرے کو ڈرائیو پر لے جاتے ہیں اور میرے پدوڑے ماما جوش میں آ کر گاڑی اتنی تیج چلاتے ہیں اتنی تیج چلاتے ہیں کہ ایک لوکیش نام کے بندے کی بائیک میں ٹھوک دیتے ہیں اس کے بعد روڈ پر ہماری اس بندے کے ساتھ نوک جوک چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ہماری کلاس میٹ اہانہ آ جاتی ہے اور لوکیش اہانہ کو دیکھ کر خیالوں میں کھو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اب لوکیش کی کھچڑی پکے گی یا نہیں پکے گی یا پھر کوئی اور بیچ میں آ کر باجی مار جائے گا تو جس نے ابھی تک اپیسوڈ 1 نہیں دیکھا ہے وہ جا کے اپیسوڈ 1 کو دیکھ لو پھر باکی ابھی یہ جاننے کے لیے کی آگے کیا ہونے والا ہے اپیسوڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں ہی ڈی لیکس چکا سلپی this way now this way چلو سناب چٹ پہ 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 اہاں ویٹ یہ والا پھلٹک کیا سا ہے اوہ چھوڑ دے مجھے چھوڑ دو یاد مرے کیا بھی کھاڑ رہا تمہارا these guys are so stupid ابے حردک کیا لگتا ہے بے گداز گیا لائے ہو لنچ میں ڈال پراتے یا مہگی ابے تو بھی اتنا کنفیوز ہو رہا ہے چیک کر لیتے ہیں نا نہیں نہیں میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا بھائی چھوڑ دینا ابے دے نا بھائی ممی نے بتایا ماریں گی چھوڑ دیں گے پہلے انبوکسنگ تو کر لیں آردک کیمرہ اون کر ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائے چینل سکولی گرو جی تو آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ایک لنچ بوکس کی جوکی ہے ایک گدھے کا تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کی گدھا اصلیت میں کھاتا کیا ہے تو بڑھتے ہیں پہلی ڈبوی کی اور اور یہ ہمیں کیا ملتا ہے سڑا ہوا پراتھا اس پراتھے کے سٹرکچر کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ گدھے کی ممی کو بھی پراتھا بنانا پسند نہیں ہے بھائی رکھ دے بھائی تو بڑھتے ہیں گائی اس دوسرے ڈبوی کی اور دیکھتے ہیں اس ڈبوی میں کیا ہے ابے کھل نا اب کیا ہوا پڑھ گئی کھلی جی کی ٹھندک گرو جی واغ ڈونٹ لاغ thou کوئی نہیںی ایک ہے خلی مجھل کوئی باغ گئی مجھل پڑھ گی میٹھل آفٹرنون تو نا میری گوٹ کبھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی وجہ سے اور ایک تو اس کلاس میں جب بھی آو نا عجیب عجیب سی سمیل آتی ہے کبھی دیو کی بدبو آئے گی کبھی کچھ کھانے کی بدبو آئے گی اور ابھی تو مولی کی سمیل واہ بیٹا جلدی بتاؤ کون لے کے آیا مولی کی پراتھے میڈم مولی کے پراتھے تو کوئی نہیں لائیا اس نشانت نے پاد مارا ہے یہ گھر سے کھا کے آئیتا صبح مولی کے پراتھے تو ہے نشانت ادھرہ تیر کو تو میں بتاتیوں ادھرہ نائی نائی میڈم میں نے کچھ نہیں کر رہا وہ چھوٹ بول رہے ہیں میں نے بولا ادھرہ مولی کے پراتھے تو میں بتاتیوں ادھرہ مولی کے پراتھے تو میں بتاتیوں ادھرہ جا جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ اور بیٹا یش تو تجھے تو میں دیکھ لوں گی تھانکس بھائی ارے کوئی نہیں تھانکس کیوں بول رہا ہے ارے بھائی پہلے تو تو نے یار مجھے نیچے سے اٹھایا اس کے بعد میڈم سے بچایا ورنہ تو کوئی مجھے یہاں پوچھتا ہی نہیں ہے یار ارے کوئی بات نہیں اور بتا سب ٹھیک ہے کیسا ہے ارے سب بھڑی ہے بھائی تو بتا بس بھائی میں بھی بھڑی ہے کہاں رہتا ہے میں سب کی دل میں کرشن اپنے راس کے لیے جانے چاہتے تھے جیونکارس شیو نے جو ہمالک شیطر میں رہتے تھے جب یہ سنا تو شیو نے ناوک کی پتنی کے آئے آئے پپو پدھوڑے ٹوالٹ چلا جاؤ باتا من کو تو کمزم شانتی ملے گی دادی آپ کو میرے ٹوالٹ جانے سے اتنی چاہت کیوں ہے تاکہ تو وہاں جا کے پاد مارے گھر کا محل خرابدہ کرے دادی آپ کو پتا اس کام میں کتنی محنط لگتی ہے پہلے خود اٹھو پھر خود کو مناؤ کہ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد اندر جاؤ بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد اس کا انتجار کرو کہ بھائی تُو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اور جب آ جاتی ہے تو اس کو دھو پھر ہاتھ کو دھو اس پو مچ ہارڈ ورک دادی سن یہ اپنے ٹوالٹ کی کہانی تو اپنے پاس رکھ مجھے یہ بتا پچھلی بار تُو نے ٹوالٹ کا موں کب دیکھا تھا یہی کچھ پانچ چھ دن پہلے آئے آئے اُلٹی آنے کو ہو رہی ہے جا چاہے لے گی جلدی سے میرے لیے دھو کانتا کو بول دو نہ وہ لی آئے گی اگر سے وہ ہے کانتا گاؤں گئی ایک مینے کی چھٹی پر اگلے مینے آئے گی اور مجھے یہ بتا تو کانتا بارے میں اتنی پوشتاج کیوں کر رہا ہے اے وہ کچھ نہیں دھو تو میں ایسے ہی ابھی آتا ہوں شیو ہی دھارتی کے سب سے فٹ دے میں ارے اب کون آ گیا آہ میری گمار گئی آہ گیٹ کے اندر سندر لڑکی ہے بھگوان یہ لڑکی سیٹ کروا دے سوار روپے کا پرساد چڑھا دوں گا ہاں جی بیٹا تائی رام 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 بیٹا رام رام کہو کیسے آنا ہوا تائی آپ نے تو بیر آئے ہے مارا گاہیں بہستہ بتے رہی ہیں پر چینی کونی وہ تو آپ کو پتا ہی ہے چینی کتنی مہنگی ہو رہی ہے سو تو ہے تھوڑی چینی دے دیتے اور چینی کے ساتھ تھوڑی چائے پتی بھی دے دو ٹھیک ہے اندر آجاو آجاو اندر ٹھیک ہے تائی اور تائی کی حال چال ہے بالک بچے سب راجی کچھی ارے بیٹا اس عمر میں بالک بچے پیدا کرنے سے تو میں رہی ارے تائی میرا مطلب حال چال پوچھ رہا ہوں حال چال او اچھا ہاں سب بڑیا ہے تو بتا تیرے کتنے بچے ہیں میرے بچے تائی ایک رادہ ایک گنگا ایک سونو ایک مونو ایک ٹینکو ایک پینکو ارے ابھی ایک کا نام رکھا کونی ہاں اتنے بچے ہیں تیرے یہ لگا لو تائی کوئی دس گیارہ ہوں گے دس گیارہ بچے اور کچھ کام دنے نہیں ہے کیا ارے تائی کیا سمجھ رہے ہو دس گیارہ بچوں کا مطلب ہے دس گیارہ گاہیں بیاس کے بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی تو ہمارے بچوں جیسے ہی ہیں ہاں وہ بات بھی ٹھیک ہے تو تمہارے انسان والے بچے کتنے ہیں ارے تائی یہ بات میرا ابھیا ہے نا ہو یا تائی وہ چینکی ہاں مانگو آتی ہوں ارے جرہا ایک ٹھیک ٹھیک چینکی لے کی آنا ڈاڈی آلی لڑگی یہ ہے ہمارا پدوڑا مطلب پپو تُو سالے یہاں بھی آگیا میرے گھر میں پیسے مانگنے لے بات نکلنے آسے بس سالے تُو پھروڑی ہے میری رام پیاریا کبارا پنا دیا تُو نے بس سالے ترکوزن پیسے دے تو دیئے تھے پچیس سو روپے دیئے تھے پورے پچیس سو روپے نکال کے پانے گا لے ایسے پیسے دے دے میرے پیسے دے پچیسے دے شانتی شانتی کیا ہو گیا تائی روگ لے زنے یہ پیٹے گا مرتے تُو روک سالے ایک پاد میں تیرا کام ختم کرتا ہوں بھائی لگتا ہے پاد کے ایسا ٹٹی بھی نکل گئی آئے آئے پتہ نہیں کیا کھاتا ہے تائیس کمبوڑ کے پرانٹے کھلاتی ہے کیا چل لوگش نکل لے بھائی جان لینے کا میری ہے لے نکل نکل ارے ارے بھائی ساب آپ یہاں پہ تم سب کو دیکھ لیا میں چل ارے کیا ہوا نا 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 ان سے لڑائی نہیں لوکش ان سے تو دوستی کرنے پڑے گی ان سے لڑائی کر لی تو لڑکی سیٹ نہیں ہوگی ان کو تو ٹوپی پہنا کے رکھنے پڑے گی نا میری جان تو بچوں اب کرتے ہیں کام کی بات آن لائن کلاسز میں آپ لوگوں نے بہت موج کاٹ لی اب موج کاٹنے کی باری میری ہے تو میں نے گروپس ڈیوائٹ کر دیا اور آپ لوگوں کو ایک ویڈیو پروڈیکٹ بنانا ہے انوائرمنٹ کے اوپر لسٹ میں نے آیوشی کو دے دی ہے وہ آپ سب کو بتا دے گی ٹھیک ہے بائی بچوں گروپ 1 اکاش سمیں سربی گروپ 2 کرن وشال یشسوی گروپ 3 انکیت کشش بھاویا گروپ 4 اہانا نشان رچت کشم موسیقی چیز رجم ساکتا ہے کیا بتوکش برانے ہیں ہیلو سوچ جائے ہلو سوچ جائے ہیلو نف声 ہم کووڑی ورائر لول نشانت تمہیں کان کرو سالتھو میری فوٹو کیچو Ok ایو بھائی یہ سب چا کر رہے ہو کام کی بات کر لے ایک منتنا راچے ہمیں مجھے پر ایک بھی ٹھیک ہے تم یہ سب کرلو میں نہیں کرتا ہوں آری آری بھائی تھی تو گزشہ ہو گیا آہ نا لیکن سوچے ہاں ٹھیک ہے پھر کیا سوچا ہے کیا کرنا ہے کیا پروژیکٹ بنانا ہے نائس کوشن آری کرنا کیا ہے شوٹ کریں گے پیٹ پودوں کا اور کیا آئی لائک دیس اچھا اور لوکیشن آری یار کھوٹ کریں چاہے میں آج یہ چھوڑو دوں ہمنا کہیں گھومنے چلتے ہیں گھومنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نرسریز آنپارک ہی دکھائیں گی آری نائس ڈیڈیا ーہے گھومنے جائیں گے کہاں لیکن آممم شام کو پارک میں ملتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر شام کو ملتے ہیں بائی اس کے سکول کا رضہ سدائی ہوئے شاہے دیکھ کیوں نہیں رہا بھائی کہاں رہ گیا بھائی ہانا ایک بھائی بھائی سیلپی بھائی نیشان بھائی وہ رہا چل لگتا ہے کوئی میرے پیچھے ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے من کا ویم ہوگا میرے کوئی تو ہے میرے پیچھے کوئی بھی تو نہیں ہے ارے چل یار چل چل سوٹ آہ 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 بھائی بھائی میں چڑھیہ پکڑ رہا تھا وہ بہت درسلی ایسی ہے نا میری بانجی کو چڑھیہ بھوت پسنے آجا آجا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے ارے کیا ہوا بھائی میرا دوست بن جانا میرا کوئی دوست نہیں ہے دوست کے نام پہ میرے پاس پاس وہ گائیں بیسے ہی ہیں آہ تو میں کیا کروں بھائی میرے دوستی کر لے میں تیرلی روز نا گائیں کا دودھ لے کے آگروں گا اور اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا چورما لے کے آگروں گا بھائی پلیز میرا دوست بن جانا پر بھائی ہم تو بیس کا دودھ پیتے ہیں کوئی نہیں بھائی بیس کا دودھ لیا آگروں گا پر میرا دوست بن جانا پلیز چل ٹھیک ہے تو ایک کام کر تو میری تاریف کر تاریف کوئی نہیں لوگ اس کر دے سیٹنگ جو کرنی لڑگی کے ساتھ ٹھیک بھائی کرتا ہوں بھائی تو بہت سندر ہے تو اپنی ماں باپ کا لادلا ہے تو ڈیسنگ بندہ ہے تو بہت پیارا ہے دنیا کا سب سے اچھا لڑگا ہے ہاں 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 بلکل ایسے ہی اب ایک کام کر سو بار میری تاریف کر لیکن آنکھ بند کر گئے سو ٹھیک ہے بھائی تو ایکٹر لگتا ہے تو بہت سندر ہے تیر کو بولی وڈ فلم میں جانا چیتا بولی وڈ کیا تیر کو ہولی وڈ میں جانا تھا تیری paint بہت اچھی ہے تیرہ بولنے کا style بہت اچھا ہے تیرا phone بہت اچھا ہے تیری eyeliner بہت اچھی ہے تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے تو کمال ہے بھائی تیر کو ایکٹر ہونا تھا تیر کو ہولی وڈ میں جانا تھا رچیت بھائی آہ کھول لو کھول لوگے رچیتی رچیت ارے کھول لوگے بول لے اے بھگوان بھاگ گیا ہے تو یہ ٹوپی پینانے میں نہیں آئے گا لگتا ہے اس کے ماما کو پٹ آنا پڑے گا آنا جی آپ کے لئے اتنا دکھرنا آئیں پڑے گا میرے کو آ رہا ہوئے ماما کا پارک جانے کا ٹائم تو یہ ہی ہے کہاں رہ گیا ماما ماما دو جار کا نوٹ دیکھ کے تو ایسے مچھلے کا جیسے مچھلی مچھلتی ہو جل لوکیش اپنا پلان چالوں کر دے چل چل اب تو ماما پھسی جائے گا میرے جان میں لالچی لومڑی کہیں گا نیلی گگ نکی تلی اترے گی اس لیے کیا دو ہزار کا نوٹ کیا پاتے ہیں اے نوان یا آتے دو ہزار کا نوٹ بھلاس اے بھگوال آس تو دبل مہرمان ہو رہا ہے میرے پہ ایک一下 اور ایک اور آگے ھلام اے اِتنے پیسوں میں تو میری شادی ہو جائی گی تو آمامامalities میں ہے وہ میم 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 میرے ایک شرط ہے یہ نوٹ مجھے ملے تھے میرے ہیں اوہ ماما یہ نوٹ میرے ہیں یہ میں نے بچائے تھے اگر کوئی شک ہونا تو گڑڈی کا سیریل نمبر دیکھ لے اچھا چل پتہ کیا شرط ہے میری شرط یہ ہے کہ رچت کو اور آپ کو میرا دوست بننا پڑے گا اس سے دوستی کر لوں گا تو اس کو اپنی سکیم پکڑا دوں گا رچت کو بھی منا لوں گا یہ سارے گلابی نوٹ بھی میرے ہوں گے اہا ملا گیا پپو ٹھیک 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 لا دے واہ پپو اس میں کمائی ہوئی دو دو ہزار کے نوٹ چیک کر لوں پورے دیکھے گیا نا کبھی لے گیا ساتھ میں ایک آتا ابھی ایک منٹ یہ کیا لکھا ہے کلڈرن بینک آف انڈیا کلڈرن بینک آف انڈیا اب ہے چونہ لگا گیا میری اس کی اکتا چیک بہ گیا سوڑا کو چھوڑا ہوں گا نہیں اس پہا تو میں یہ مل جایا نا میرے کر مل بھائی سیلپی آ 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 یار رچت یہ فوٹو لیتے لیتے تھکتی نہیں ہے کیا یار پتہ نہیں بھائی سارا دن فوٹو لیتی رہتی ہے اور سارا کام ہم کرے یہ کچھ نہیں کرتی یار اس کا نا کچھ کرنا پڑے گا میک کیا ہی کرے گا ہرے ایک نٹ آئیڈیا ایک چیز ہمیں رپاس کیا ایک نٹ چن چن ہے او بھائی موسائیگا رن بلا تو اہاں نا ہاں یہاں پہ آؤ ایک چیز ہے تمہارے لیے آئیڈیا کیا ہے دیکھاؤ ابھی دیکھاتا وان تو ثری آہاہ آہاہ تمہارے کو تو بتاتے ہیں موسیقی 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 صحیح کہہ رہا ہے بھائی اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے ہمیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا ایک کام کرتے ہیں میرے گھر چل کے ڈسکس کرتے ہیں میرا گھر یہاں پاس میں ہی ہے ہاں 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 ویسے بھی یہاں بہت موسکیٹوس کا آرٹھ ہے ہاں شیز رائٹ برو چلو چلتے ہیں چلو چلو آؤ آؤ دوستو آؤ بیٹھو بیٹھو یر میں کیا سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم اپنا پروجیکٹ گریناوس ایفیکٹ پہ کریں ابے تو جا تیر کو گریناوس ایفیکٹ کا مطلب بھی پتا ہے ایکو سسٹم ابے نہیں آر ایکو سسٹم بھی نہیں ہم اپنا پروجیکٹ پولوشن کے اوپر بناتے ہیں ارے ماما آؤ آؤ بلکل ٹھیک ٹائم پہ آئے ٹائم پہربٹ ٹائم پہت شکریوں ٹائم پہ Tesק ٹائم پہ ٹائم پہ ٹائم Què ٹائم پہ ٹائم پہ ٹائم پہ ٹٹگی ٹھیک ٹتگی موسیقی 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 ماما 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 برا مت ماننا بھائی ایک کام کرو تم ابھی گھر جاؤ کل ملتے ہیں چلو برا مت ماننا میرے ماں ماننا تھوڑے ایسے ہی ہیں بائی نشان بائی آنا بھشتی کراتے رہتے ہو کیا دکت آپ کو کچھ نہیں یار دوستو اب تو یہ ماما بھی ریس میں آگئے کیا لگتا آپ کو ماما ہانا کو سیٹ کر پائیں گے یا پھر لوکیش کو یہ کچھ نہیں بول سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے بتا دو باقی جو ہوگا وہ تو تھرڈ اپیسوڈ میں پتا لگے گا تو تھرڈ اپیسوڈ چیئے تو جلدی سے ایک لاکھ لائک کر دو ویڈیو کے اوپر جیسی ایک لاکھ لائک ہو جائیں گے تھرڈ اپیسوڈ تھرڈ اپیسوڈ لے کے آ جاؤں گا تو پھٹا پھٹ سے لائک کر دو کمنٹ کر دو شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو باقی پھر ملتے ہیں تھرڈ اپیسوڈ کے ساتھ بائی گائز لب یو ٹیک کیر بائی 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 ٹاٹا گوڈ بائی گیا